جو تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے ضرور کرو ضرور کرو ضرور کرو عبدالیہ بن دواجیز اپنے دانتوں سے پکڑ لوں اس کو اور جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے یقینا یہ کہیں باہر سے آئی ہے یا تو ہمارا خاندانی پشمنظر جو ہے اکثر تو ہندووں سے مسلمان ہوئے نمبر ایک نکاح مسجد میں حدیث موجود ہے ترمزی شریف کے روایت آلنو حاضر نکاح وجعلوہو فی المساجد نکاح کا اعلان عام کیا کرو مسجدوں میں منقد کیا کرو میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرح توجہ دلائی عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئیں گے نمبر دو نکاح کے موقع پر کوئی دعوت کام نہیں کوئی ثابت نہیں دعوت کام صرف ایک ہے وہ ولی ماں ہے اور اس قدر معقول بات ہے سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں وہ میری بات سنیں کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے خوشی نہیں ہے ماں صرف یہ ہوتا ہے عیسائی آف ریلیف ایک ذمہ داری کا بوش تھا اللہ نے آج پورا کرا دیا اتنوا دیا بوش تو ان سے مرک پلاؤ کھانا اور متنجن کھانا کوئی معقول بات نہیں ہے معقول بات کیا ہے لڑکا اس کا گھر آباد ہوا ہے وہ ولی ماں کریں اس پر باقاعدہ آدیس ولی ماں ضرور کرو چاہے ایک ہی مکری ہو تمہارے پاس ذمہ کرو کٹو کھلاؤ گوشت اپنے دوستوں کو احباب کو یہاں تک کہا کہ بے ستامو تام الولی ماں برا کھانا ہے ولی ماں کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا داہر بات ہے مسلی کھلانے کے لیے تو ولی ماں نہیں ہوتا اپنے احباب کو دوستوں کو بلایا جاتا پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولی میں کے لیے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نا فرمانی کرے تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا میں بیان کرنا جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت اتام نہیں تو بارات کا تصور خلاص بارات کس بلا کا نام ہے قرآن میں تو کوئی ذکری نہیں عربی میں یہ لفظی نہیں اجتماعی طرف ہے مسجد میں ہوا نکاح ہوا لڑکی کو حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انساری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا ان کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا کوئی حضرت علی آئے ہوں اور آ کر ودا کر آ کے لے کے گئے ہوں چوتھی چیز جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں خالی سندوانہ رسم خالی سندوانہ رسم خالی سندوانہ رسم ان دعوے میں کیوں ہے وہ اس لیے ہے معقول بات ہے کہ لڑکی کا براست میں کوئی حصہ ہی نہیں وہ تو جب بھر سے نکل رہے یہ کوئی دے دلا کے رخصت کر دو دان بہیج یہ خیرات ہے لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے در پر اسلام میں تو لڑکی وارث ہے والد فوت ہوں گے اگر راست تقسیم ہوگی والدہ فوت ہوں گی کوئی ان کی ہے ملکیت وہ تقسیم ہوگی شادی کے موقع پر کوئی جہیز اسلام میں نہیں اپنے نہیں غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہیز کو جہیز کیا دیا گیا اب وہ جہیز کیا تھا ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا اس شادی میں خاص بات کیا تھی کہ دولہ کے ولی بھی حضور ہی ہے اور کون ہے علی کا کون تھا مزینے میں اور درہن کے والد بھی حضور ہے اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے تمہارے پاس بہر دینے کے لیے کچھ ہے ارس کیا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے وہ فقرائے صحابہ میں سے تھے فرمایا بہر تو دینا ہے تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی جی ہاں زرہ تو ہے انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے ہے کوئی مکدونت تو نہیں ہے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے قرص لے کراؤ وہ گئے حضرت عثمان نے خرید لی اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی حدیتاً یہ زرہ میں حدیعہ آپ کو کر رہا ہوں اس وقت اگر کہتے ہیں چھوڑو آلی کہاں تو لو بھائی پیسے دے دیتا ہوں تمہیں تو ان کی طبیعت پر بارک ہوتا ہوں اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بیجے اندر دلہن کو ذرا تیار کر دو اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدہ جس میں خجور کی کھال بھری ہوئی تھی اور دو تکیہ جس میں خجور کی کھال بھری ہوئی تھی ایک مشکیزہ کوئے سے پانی تو لانا ہی ہے نا ایک چکی جو ہو یگی ہو ہو پیسنا تو ہے نا کوئی ایک دو برطن اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں جس میں ایک پیسہ بھی حضور کا شامل نہیں ہے وہ حضرت فاطمہ کا محر تھا جس سے بنایا گیا ورنہ مدینہ ہی میں دوسری آپ کی سابزادی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی ہوا کہیں ذکر ہے جیز کا حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا ہر چیزیں موجود وہاں تو جیز کا تذکرہ نہیں ہے بارحال یہ شادی کو آسان کرو ذرا کو مشکل بناو یہاں شادی کے لیے نومن تیل ہوگا تو رادہ ناچے گی ورنہ یہ کہ بڑی ہو رہی ہے عمر ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کچھ تخاذے تو ہیں نا آخر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا آخر کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے نا بارات تو آخر آئے گی ہی نا کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا کچھ جوڑے کپڑے کچھ یہ اسلام کا فلسفہ جو میں نے چار پانچے باتیں آپ کو بتو فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں اس نے لڑکی پال پوچھ کے تبارے حوالے کر دیا اب اور کیا چاہتے ہو تم سارا مرد مرد آزمان مرد آفری مرد کو چیلنج دیا ہے تم مرد ہو مہر تم دو گئے ہو سب سے بڑھ کر کیا ہو رہا ہے آج کل بھی ہوتا ہے وہ ہمارے ایک کچھ کام ہوتے ہیں اسلامی وہ بھی ہے کچھ وہی اندوانہ پس منظر نکاح کی بیفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے لڑکے والے اور پلاؤ کن سے کھاتے ہیں بھائی جسو تمہیں مر پلاؤ کھلا رہا ہے وہ چھوارے نہیں بان سکتا تھا یہ ہے اسلام اور غیر اسلام کا امتزاج چھوارے لڑکے والے لے کر آئیں گے اور پھر دعوت بڑھائیں گے لڑکی والوں کی تنسل